اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی جوانی کو برواد کر دیا اور آج وہ پشتاتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی بروادی کرتا ہے تو اس کے بعد میں افسوس تو ہوتے ہی ہوتا ہے ساتھ ہی وہ کچھ ایسی چیزیں کھو دیتا ہے جو کہ انمول ہوتی ہیں جو قدرتی لحاظ سے انمول ہوتی ہیں اور چاہ کر بھی ان چیزوں کو ہم حاصل نہیں کر سکتے لیکن ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے اسی طرح سے جو چیز آپ برواد کر چکے وہ چیز تو آپ کو حاصل نہیں ہوگی لیکن اس کا بدل آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جب کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی بروادی کرتا ہے یعنی ہست میتن کر کے مانشٹر بیشن کر کے وہ اپنا ویریہ بلکل برباد کر چکا ہوتا ہے خراب کر چکا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کئی ساری پریشانیاں جنم لے لیتی ہیں دیکھیں سب سے من پوئنٹ والی بات آپ کو بتاؤں پہلے نمبر پر تو اس کا پیڑ بلکل خراب ہو جاتا ہے قبض کی شکایت ہونے لگتی ہے کیونکہ خوشکی اتنی آ جاتی ہے اس کے اندر اس آدمی کا جو مجاز ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے تو کوئی بھی چیز اگر وہ کھاتا ہے تو وہ حضم نہیں ہوتا ہے کیونکہ حضم کرنے کے لیے انسان کے جسم کے اندر کیلشیم کے ساتھ پانی کا بھرپور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو جب یہ چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں تو ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو ہمارے شریر کو نہیں لگتی ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہو گیا اور دوسرا اس کو ویریہ بننے کا نقصان ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ویریہ بننے کی جو چھمتا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ایسے کر کے اس کی ٹائمنگ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے پینس میں تناؤ آنا بھی بند ہو جاتا ہے تو آج میں ایک ایسا لا جواب نسخہ بتاؤں گا جس کا استعمال کر کے آپ اپنی بچپن کی غلطیوں کو صدار سکتے ہیں جو آپ نے بچپن میں غلطیاں کر لیں ان کا آپ بدل حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ دیری کیے نسخے کو نوٹ کریں سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے دوستو بیداری کند دوسری چیز آپ نے لینی ہے پہاڑی املی پہاڑی املی کا آپ نے مغز استعمال کرنا ہے اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے کونچ کے بیج اور چوتھی چیز آپ نے لینی ہے مستگی رومی یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہے اگر آپ کو شگر ہے تو آپ مشری اس میں شامل نہ کریں اور جو شگر فری لوگ ہیں وہ اس میں مشری شامل کر لیں تو یہ پانچ چیزیں ہو جائیں گی بیداری کند پہاڑی املی کے بیج شد کونچ مستگی رومی اور مشری یہ پانچ چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے دوستو سب سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو کوٹ پیس کر اچھی طرح سے بلکل باریک سفوف کر لیں اور سفوف کرنے کے بعد میں آپ اس کو کپڑے میں چھان لیں جتنا موٹا موٹا بچے اس کو پھر دوبارہ آپ چھانے پیسنے کے بعد میں دوبارہ سے اس کو چھانے کل ملا کے آپ نے بلکل باریک سفوف کر لینا ہے دوستو جب سفوف تیار ہو جائے آپ کا تو اس کی ماترہ آپ نے صبح اور شام صبح اور شام آپ نے ایک ایک چمچ یعنی تقریباً پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام میں اگر آپ کی عمر زیادہ ہے یعنی تیس کے آپ پار ہیں پیتی سال عمر ہے چالی سال عمر ہے تو آپ دس گرام صبح اور دس گرام شام صبح میں آپ نیار مولے اور شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد میں اس کا استعمال کریں اور استعمال آپ گائے کے دودھ کے ساتھ میں کریں اگر گائے کا دودھ نہیں ملتا ہے تو کچھ لسی کے ساتھ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو سنیے اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ کے ویریے میں شکرانو بلکل ختم ہو چکے ہیں تو شکرانو بڑھیں گے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویریہ پتلا پڑ چکا ہے گاڑا ہو جائے گا اور تیسرا اگر آپ کو چپ چپے پانی کے قطرے آتے ہیں یا کسی بھی چیز کے رگڑ جانے سے آپ کا پانی نکل جاتا ہے تو یہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اگلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اٹھان کم آتا ہے یعنی جوش کم آتا ہے تناو کم آتا ہے یا اگر آتا بھی ہے اور آنے کے بعد میں آپ کا ایک دم لوس ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی پروبلم دور ہو جائے گی اور اسی طرح سے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ بھی آپ کے زبردست ہو جائے گی لنگ میں بے پنا سکتی آ جائے گی اور اگر آپ کے ویریے میں پس سیلس بڑھ گئے ہیں تو پس سیلس بھی اس سے ختم ہو جائیں گے دوستو اگر اس کی تعریف کرنے بیٹھوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا یہ میں نے مختصر تھی اس کی تعریف کر دی آپ جب بنا کر کے اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تعریف خود کریں گے اچھا اس کو کون کھا سکتا ہے اور کون نہیں کھا سکتا ہے تو اس کو گرم مجاز والے کھا سکتے ہیں اس پر کوئی قید نہیں ہے گرم مجاز والے اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اور سرد مجاز والے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اسی طرح سے جن کا گرم خوشک مجاز ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور جن کو قف کی شکایت رہتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو والی وات نہیں ہے کیونکہ یہ قف کو بھی آپ کے توڑے گا اور بہت لا جواب اور امدہ نسخہ بینہ آپ کو بتا دیا ہے آپ دوستو اس کو بنا کر کے استعمال کریں اور ہاں ایک بات کا آپ دھیان رکھا کریں کوئی بھی نسخہ جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو اس کا جو بھی ریزلٹ ملتا ہو پوزیٹیو ملتا ہو یا نگیٹیو ملتا ہو وہ آپ کمنٹ کر کے ضرور ہمارے ساتھ میں شیئر کیا کریں جس سے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا نسخہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ کتنے لوگوں پہ ایفیکٹیو ہو رہا ہے اور کتنوں پہ ایفیکٹیو نہیں ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ بدلاؤ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا اور آپ اپنی پروبلم ضرور بتایا کریں دوستو اگر آپ سمجھنے سے قاسد رہ جاتے ہیں آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی بات بھی تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے بھیج دیا کریں یا ہمارے واتس اپ نمبر پر ہم سے کونٹیک کر لیا کریں اور دوستو آپ سے ایک گزاری شور دیکھئے بلا وجہ بلکل بھی پریشان نہ کیا کریں بہت سارے لوگ ہیں جن کو مجبور ہو کے بلیک لسٹ میں ڈالنا پڑتا ہے وہ ان کو ایک بار دوائی بتا دی سمجھ میں نہیں آتی پھر دوارہ بتا دی پھر سمجھ میں نہیں آتی مطلب کچھ لوگوں نے اتنا پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہ ان کو مجبور ہو کے میں نے ان کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا تو میرے سامنے بھی مجبور یہ بھائی میں ہر ٹائم تو فری رہتا نہیں ہوں کچھ لوگ زد باندھ لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں لکھ کے بھیجو ہمیں لکھ کے بھیجو یار اتنا ساف ساف ہم بول کے بتاتے ہیں ویڈیو کے اندر اور ساتھ ساتھ ان کی تصویریں بھی دکھا دیتے ہیں جب وقت ہوتا ہے کبھی وقت نہیں ہوتا ہے تو تصویر نہیں دکھا پاتے ہیں تو ہمارا بھی تھوڑا سا خیال لکھا کریں بہرحال ہم آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو اسی طرح سے چینل کے ساتھ میں بنے رہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مدبولیے گا ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ